مطلب بہت ہی غصہ آتا ہے ایسی بات بتاتا ہوں کہ یہ انگلینڈ میں سینسس ہو رہے ہیں فرسٹ مارچ سے اور سینسس میں ہر آدمی کو اپنی ڈیٹیل بھی بتانی ہے کہ آپ کی ایتھنیسٹک کیا ہے اور آپ کا ریلیجن کیا ہے تو جس طرح ابھی بائیڈن کے الیکشن میں امریکہ کے ہندووں نے اپنے نیشنل بھارت کے انٹریس سے ہٹ کے فیصلے کیے تھے آج انگلینڈ میں کیا ہو رہا ہے پتہ ہے آپ کو کئی ایسے ہندو گروپس کو کنوینس کیا جا رہا ہے کہ آپ سیکیولر ہو اس لئے آپ اس میں اپنے آپ کو سیکیولر لکھنا ہندو نہ لکھنا آپ اس میں آپ کو اپنا یونیورسل سٹیزن لکھو ہندو نہ لکھو ارے بدبختوں سازش کو نہیں سمجھتے کسی ایک انگلینڈ کے مسلمان کو یہ کنوینس نہیں کرنا پڑے گا کہ تم اپنا مذہب اسلام نہ لکھو یا لکھو اس کو کنوینس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ لکھے گا ادھر اسلام ایک لمحہ نہیں سوچے گا کہ میں سیکیولر لکھوں یا فلان لکھوں یا ڈھمکان لکھوں ایوین جاوید اختر جیسے سو کولڈ ایتھئیسٹ بھی جو یہاں رہ رہے ہیں وہ بھی لکھیں گے اسلام آپ کو کسی سکھ کو یہ کنوینس کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ سیکیولر لکھو وہ سکھیزم اپنا دھرم لکھے گا آپ کو ساؤت ایشیا کے کسی کرسچن کو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ تم سیکیولر لکھو یا کرسچن لکھو وہ کرسچینٹی ہی لکھے گا ایک بدبخت یہ ہندو ہے جو سیکیولرزم کو خطرے میں نہ پڑ جائے اس لیے وہ اکثر ایک مومنٹ چلی ہوئی ہے ادھر اور میں ہاتھ جوڑ کے ہندو آف انگلینڈ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سازش کو سمجھیں کہ جو اسٹیٹ کی ریلیجیس آفیرز کے فنڈ ایلوکیشن ہوتی ہے وہ آپ کی ریلیجیس پاپولیشن کے حساب سے ہوتی ہے کہ کس مندر کو کتنا پیسہ ہے یا کس علاقے میں کتنے مندر یہ سب چیزیں ان چیزوں پہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اس ریلیجن کے لوگوں کی پاپولیشن کتنی ہے